اور حکومت آئی ایم ایف کی شرط پر مکمل عمل درامت کرنے میں تحال ناکام اضافے کے باوجود پیٹرولیو مسنوات پر سبسڈی مکمل ختم نہیں کی گئی پیٹرولیو مسنوات مسید مہنگی ہونے کا امکان موجود ہے یہ بتانا ہے ذرائقہ اس وقت حکومت پیٹرولیو پر فی لیٹر سبسڈی نو روپے 32 پیسے برداشت کر رہی ہے حکومت آئی ایم ایف کی شرط پر مکمل عمل درامت کرنے میں تحال ناکام ہے اسی پر بات کریں کہ رمائدہ دنیا نیوز علیم ملک سے جی علیم ملک بتائے گا کیا معاملہ ہے یہ جی جو سبسڈی کا معاملہ آئی ایم ایف کو بڑے تحفظات تھے پاور سیکٹر کے حوالے سے بھی اور پیٹرولیو سیکٹر کے حوالے سے بھی پاور سیکٹر میں گزشتہ روز جیسے کہ اپنی ناظرین کو بتایا ہے کہ جیویے ٹیرے فرس کو پڑھا دیا گیا ہے اور گزشتہ روز ہی پیٹرولیو ملک کی جیمتوں میں اضافہ کیا گیا تھا لیکن ابھی بھی جو ہے سبسڈی وہ مکمل ختم نہیں ہوئی ہے پیٹرولیو ملک مزید مہنگی ہونے کے امکان ہے اس وقت جو حکومت ہائیسی ڈیزل ہے اس پر ابھی بھی تیس روپے تین پیسے فی لیٹر سبسڈی دے رہی ہے تاں جو مٹی کے دیل ہے اس پر اب کوئی سبسڈی نہیں دی جاری اس کے سبسڈی ختم ہو گئی ہے تو ہمیں ذرائع نے یہ کہ بتایا ہے کہ آئی ایم ایس نے کیونکہ مکمل سبسڈی ختم کرنے کا جو ان کے حکومت کو ڈیریکشن دی ہے حکومت اس کے فالو کر رہی ہے تو ابھی بھی مکمل سبسڈی نہیں ختم کی گئی ہے امکان یہ ہے کہ بھی مزید بھی پیٹرولیو ملک کی جمتوں میں اضافہ ہوگا اور یہ سبسڈی اس کو مکمل ختم کر کے حکومت جو ہے آئی ایم ایف کی ایک اور شرط کو جو ہے مکمل کرے گی بہت شکریہ